لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جہنم کی عذابوں کے زمن میں ہمارے پاس یہ تفصیلات بھی آتی ہیں کہ زہریل سامپوں اور بچھوں سے عذاب دیا جائے گا کہ ان سے ڈسوایا جائے گا اور اس سے عذاب ہوگا اور یہ سامپ اور بچھو دونوں انسان کے دشمن سمجھے جاتے ہیں اور دونوں کے نام میں اس قدر خوف ہے وحشت ہے کہ اگر کسی جگہ سامپوں اور بچھوں کا ٹھکانہ ہو تو وہاں تو رہائش اختیار کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو سوچیں کہ اگر یہی سامپ اور بچھو کسی پر مسلط کر دیے جائیں تو اس کا کیا حال ہم ہوگا سامپ یا بچھو زیادہ سے زیادہ کس قدر زہریلہ ہو سکتا ہے اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہو سکتا تجربات کی بنا پر بعض کتب میں بعض تفصیلات آتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ سامپ انتہائی خطرناک اور انسان کیلئے جان لیوہ دشمن کی حیثیت رکھتا ہے جنوب مغربی فرانس میں واقع سامپوں کے مرکز سے ایک زہریلہ سامپ کے بارے میں بعض معلومات شائع ہوتی ہیں جن کے مطابق یہ ڈیرڑ میٹر لمبا سامپ اپنے زہر سے ایک وقت میں پانچ آدمیوں کو حلاق کر سکتا ہے جس کو اردو نیوز میں سترہ اگست نائنٹی نائنٹی نائن میں ایک آرٹیکل پبلش ہوا تھا اس میں یہ تفصیلات آتی ہیں بہرحال اسی طرح بعض ایک اور سامپ جیسا کہ عرب میں ہوتا ہے عرب ممالک میں پائے جاتا ہے اس کے ایک وقت میں یہ کوئی دو سو سے تین سو میلی گرام زہر نکالتا ہے ایک وقت میں اور بیس میلی گرام زہر ایک ستر کلو گرام کے آدمی کو فوراں حلاق کرنے کے لئے کافی ہے تو وہ دو سو سے تین سو ایک وقت میں نکالتا ہے اسی طرح ہمارے ہندوستان پاکستان میں بھی ایسے سامپ پائے جاتے ہیں کنگ کوبرہ طرح کے بڑے زہریلے سامپ ہوتے ہیں اس کا ڈسا فوراں حلاق کر دیتا ہے اسی طرح مغربی ممالک میں ایک ہوتا ہے سامپ اس کو کہتے ہیں ویسٹ ڈائیمنڈ بیک سنیک تو وہ بھی بہت زہریلہ ہوتا ہے اچھا ہمارے انڈونیشیا میں بھی ایک سامپ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں انڈونیشیا سپٹنگ کوبرہ یہ کوئی چھے فٹ کے قریب لمبا ہوتا ہے اور یہ کوئی نون آفٹ تک ایسے پچکاری مارتا ہے اور اس کے ٹارگٹ ہوتا ہے انسان کی آنکھیں آنکھوں میں مارنے کی کوشش کرتا ہے پچکاری تو جب زہر کی پچکاری پڑتی ہے تو بندہ فوراں مر جاتا ہے تو یہ تو زمینی سامپ ہو گئے جہنم سے پہلے پھر قبر میں بھی اس کافروں کو عذاب دیا جائے گا اور اس میں ان پہ سامپ مسلط کیے جائیں گے اس زمین میں جو حدیث پاک میں ہمارے پاس الفاظ آتے ہیں کہ کافر جب منکر نکیر کے سوالوں کے جواب دینے میں ناکام ہو جاتا ہے تو اس پر نینیانوے سامپ مسلط کر دیا جاتے ہیں جو قیامت تک اس کا گوشت نوچتے رہیں گے اسے ڈس سے رہیں گے اب سوال یہ بیدا ہوتا ہے بھی ہڈی تو گل گئی گوشت بھی ختم ہو گیا تو یہاں کون سے گوشت نوچنے کا ذکر ہے یہ عذاب قبر جو ہے نا یہ عالم برزخ کی حالت ہے تو عالم برزخ کے عذاب ہیں اس کی نویت اور حقیقت اللہ تعالی جانتے ہیں اب اس سے اندازہ کریں نا کہ قبر کے سامپ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اگر وہ سامپ زمین پر ایک دفعہ پھونک مار دے تو روح زمین پر کبھی کوئی سبزی نہ ہو گئے یعنی کہ وہ روح زمین پر وہ سامپ ہوتا نہیں ہے وہ عالم برزخ کا سامپ ہیں اس لئے تو کہا کہ روح زمین پر اگر فونک مار دے اگر روح زمین کا سامپ ہوتا تو وہ تو یہاں فونکار کیا مارتا پھرتا ٹیک ہو گی بات تو اس لئے عالم برزخ کے اندر جو باتیں ہیں وہ ہمیں ظاہری نظر نہیں آتی وہ عالم برزخ کی باتیں ہوتی ہیں اور یہ روایت جو ہے وہ مسند امام محمد میں آتی ہے بہرحال قبر کے سامپ کے بارے میں ابن حبان کی روایت میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ایک ایک اجدہے کے ستر مو ہوں گے جن سے وہ کافر کو قیامت تک دستا رہے جہنم کے سامپ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کا قد اوٹ برابر ہوگا اس کے ایک بار دسنے سے کافر چالیس سال تک اس کی تکلیف محسوس کرے گا جیسا کہ مسند امام احمد وغیرہ میں بھی آتا ہے تو قبر میں اور جہنم میں دسنے والے سامپ یقیناً دنیا کے سامپوں کے مقابلے میں زیادہ زہریلے بھی ہوں گے خطرناک بھی ہوں گے وحشتناک بھی ہوں گے تو لیکن دنیا میں ایک عام زہریلے سامپ کے دسنے سے انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے کہ انسان پر بےہوشی تاری ہوتی ہے زہر سے متاثر ہونے کے بعد بعض حصے مفلوج ہو جاتے ہیں ناک موں کان حتیٰ کہ آنکھوں سے خون بہنے لگتا ہے یہ کیفیت تو ایک بار دسنے سے ہے تصور کریں کہ وہ جو دستا رہے تو پھر کیا ہوگا اللہ محفوظ رکھیں اللہ محفوظ رکھیں اچھا بچوں کے دسنے کا اثر سامپ کے دسنے کے اثر سے ذرا مختلف ہوتا ہے بچوں کے دسنے سے انسان فوری طور پر دو طرح کی تکالیف محسوس کرتا ہے اولاً یہ کہ اس کا جسم سوچ جاتا ہے اور دوم یہ کہ سانس لینے سے تکلیف اور گھٹن محسوس ہونے لگتی ہے تو جہنم کے بچوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا وہ خچر جتنا بڑا ہوگا آپ کو کہتے ہیں انگریزی میں میول خچر جتنا بڑا ہوگا اس کے ایک بار دسنے سے کافر چالیس سال تک اس کی جلن محسوس کرتا رہے گا یہ بھی امام احمد مسلط امام احمد میں روایت کرتے ہیں تو بارل کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کے مسلسل دسنے کے نتیجے میں جہنمی کی سوجن یعنی سویلنگ میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے گا اور اس کی سانس میں گھٹن بھی آتی رہے گی کہ جو لمح لمح بڑھتی رہے گی یہ ایک عذاب علیم ہے اس کے لئے جو جہنم میں کافر کو دیا جائے گا کہ فَحَلْ أَنْتُمْ مُنْتَحُونَ اے کافروں پھر کیا تم اللہ کی نافرمانی سے باز آتے ہو اور مسلمانوں کو بھی یہ بات اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں سمجھا یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے فَحَلْ أَنْتُمْ مُنْتَحُونَ کہ تم بھی باز آ جاؤ گناہوں سے کہیں ہمارے عذاب میں پکڑے نہ جاؤ اس لئے جہنم اور اس کے عذابوں پر یقین رکھنے والوں تم تو اللہ کے عذابوں سے ڈر جاؤ اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے باز آ جاؤ اللہ کے عذابوں کو جاننے اور ماننے کے باوجود اس کی نافرمانی کرنا اور بھی اللہ کے عذاب کو بھڑکانے والی بات ہے فَحَلْ أَنْتُمْ مُنْتَحُونَ پھر کیا تم اللہ کی نافرمانی سے باز آتے ہو اللہ تعالی ہم سب کو عذاب جہنم سے عذاب قبر سے محفوظ رکھیں فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد یہ کلوات آپ سات دفعہ پڑھا کریں یہ اذکار میں پہلے بھی اذکار کی شریز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں چاہے تو آپ وہاں جا کر بھی یہ لنک دیکھ سکتے ہیں یہ اگر نہ ملے تو مجھے بتائیں میں آپ کو پھیج دوں گا کہ فجر کی نماز کے بعد سات دفعہ پڑھیں اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا اور پھر اللہم اجرنی من عذاب القبر اے اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا اگر آپ already پڑھتے ہیں تو پڑھتے رہے ساتھ ساتھ دفعہ ایک ایک نہ ملے تو مجھے لکھ دیں پھر میں وہ پوسٹ کر دوں گا بارال اللہ تعالی ہم سب کو اف و عافیت میں رکھے اس دنیا میں بھی اس دنیا کے بعد بھی سہت سے رکھے کسی کو کوئی تکلیف ہو کوئی بیماری ہو تو اللہ تعالی اسے دور فرمائے اللہ تعالی بہت کریم ہے بہت رحیم ہے بعض دفعہ امتحانات آتے ہیں زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں بندہ ڈر جاتا ہے گھبرا جاتا ہے تو یہ تو چھوٹی چھوٹی آزمائشیں ہیں اور ان آزمائشوں میں بندے کے گناہ چھڑتے ہیں تو ہوتا ہے کہ بندہ اگدم گھبرا جاتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے کہ صرف اپنی ذات کے لئے پریشان ہوتا ہے وہ جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں بھی زیادہ فکر مند ہوتا ہے کہ پھر یہتنی ساری ذمہ داریاں ہیں یہ کیسے پوری ہوں گی بس اللہ تعالی سب پہ کرم کریں وما علینا اللہ البلاغ